یار انڈیا کی ڈومیسٹک میں ایک کھلاڑی ہے جس کا نام ہے مشیر خان لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سرفراج خان کا بھائی ہے مطلب مشیر خان کی پہچان اس سمیں سرفراج خان کے بھائی کے طور پر بنی ہوئی ہے لیکن وہ دن دور نہیں جب لوگ کہیں گے کہ سرفراج خان مشیر خان کا بڑا بھائی ہے کیونکہ مشیر خان جس انداج میں بلے باجی کر رہے ہیں اور جس طریقے سے رنس کر رہے ہیں یہ بندہ اپنی پہچان بہت جلد ہی بنا لے گا انٹرنیشنل لیول پہ سرفراج خان ڈومیسٹک کے منجھے ہوئے کھلاڑی ہے ممبئی کے لیے کھیلتے ہیں اور مشیر بھی ممبئی کے لیے ہی کھیلتے ہیں لیکن اس سمیں مشیر خان دلی پروفی کھیل رہے ہیں انڈیا بی کے لیے اور کیا بلے باجی کیا ہے اس بندے نے ممبئی کے لیے ویسے انہوں نے بہت شاندار پردرشن کیے ہیں پچھلے سیزن لیکن اس سیزن جب دلی پروفی شروع ہوئی تو ان کی ٹیم کے بھائی صاحب سات وکیٹ سو رن کے بھیتر ہی گر گئے تھے چورانبے رن پہ سات وکیٹ گر گئے تھے ان کے اس کے بعد مشیر خان نے جو بلے باجی کیا ہے لوگ دیکھتے رہے گے کہ بھائی یہ بندہ ہے کون لوگ سوشل میڈیا پہ کہنے لگے کہ یہ سرفراج خان کا بھائی ہے اس لیے میں بول رہا ہوں کہ ابھی پہچان ان کی سرفراج خان کے بھائی کے طور پر بنی ہوئی ہے لیکن وہ دن دور نہیں جب مشیر خان بولیں گے میری بھی اپہچان ہے اور سرفراج خان میرا بڑا بھائی ہے اور مشیر خان کی وجہ سے لوگ سرفراج خان کو بھی جانیں گے کہنے کا مطلب یہ سمجھ رہے نا میں شرمیندگی نہیں کر رہا ہوں یا پھر میں سرفراج خان کو نیچا نہیں دکھا رہا ہوں میں بس یہ کہنے کی بات کر رہا ہوں کہ جتنا مشیر خان ٹیلنٹیٹ کھلاڑی ہے اور جس طریقے سے وہ رنس کر رہا ہے یہ بھارتی کرکیٹ کے لیے اچھا ہے اور وہ دن بھی دور نہیں جب سرفراج خان اور مشیر خان دونوں ایک ساتھ بھارت کے لیے ٹیسٹ کرکیٹ میں بلے باجی کرتے ہوئے نظر آئیں گے صرف 19 سال ہے اس کھلاڑی کا نام 94 رن پہ سادھ وکیٹ گرا ہوا تھا 181 رن پیل دیا اس نے 181 رن اکیلا پیلا اور دوسرا جو ہائیسٹ جنہوں نے رن بنائے وہ نبدیپ سینی ہے 56 کرن کی پاری کے لیے مطلب جتنے سرما بھوپالی اس میچ میں کھیل رہے تھے سب کے سب فلوپ ہو گئے اور مشیر خان بولا آہ میں تجھے بیٹنگ سکھاتا ہوں اور بھائی جس طریقے سے رنس کیا ہے اس کھلاڑی نے ہر کوئی تاریف کرنا اور تاریف کرنا بنتا ہے یار ینگ ٹائلینٹ اور اتنا بہترین بلے باجی کرنا مشکل سچویشن میں بلے باجی کرنا یہ ہر کوئی نہیں کر پاتا ایک ہندی میں کاوت ہے ہنہار بیروان کے ہوچ چکنے پات مطلب بچپن میں ہی دکھ جاتا ہے کہ یہ بندہ کتنا چمتکاری ہے اور کتنا زیادہ ٹائلینٹیڈ ہے مشیر خان کو دیکھ کے وہی لگتا انڈر نائنٹین بھارت کے لیے کھیلا وہاں بھی مشیر خان نے رنس کیے اور اچھے خاصے وہاں پہ رنس کیے اور اب جا کے مشیر خان جو ہے ڈومیسٹک میں اور زیادہ بہتر پردرشن کر رہے ہیں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ مشیر خان نے اب تک صرف اور صرف ساتھ ہی فرسٹ کلاس میچش کھیلے ہیں اور اس میں سے اس بندے کا ریکارڈ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کیا اس نے کوارٹر فائنل مقابلہ دو سو تین رن ناباد پاری کھیلی ہے انہوں نے تین سو سنتابن گندوں کا سامنا کیا دو سو تین رن کی ناباد پاری پھر اس کے بعد آتا ہے سیمی فائنل مقابلہ سیمی فائنل مقابلہ میں آج میں مشیر خان نے پچپن رن پیل دیا اب اس کے بعد آتا ہے فائنل مقابلہ اور فائنل مقابلے میں 136 رن کی پاری مشیر خان نے پیل دیا وہاں پہ ممبے کی ٹیم چیمپئن بن گئی اور چیمپئن بنانے میں مشیر خان کا سب سے اہم یوگدان رہا ہے کمال کا کھلاڑی ہے بھائی کمال کا کھلاڑی ہے سرفراج خان الگ لیول ہے وہ ٹیم انڈیا کے لیے کھیلتے ہیں لیکن وہ دن دور نہیں جب یہ دونوں بھائی بھارت کے لیے کرکیٹ کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے اور مشیر خان کی میں بلے باجی دیکھ رہا تھا مجھے کچھ سیمیلیارٹی دیکھی ہے ایک تو یہ کہ یہ لانگر فارمیٹ کا بیٹسمن ہے یہ لانگر فارمیٹ کا بیٹسمن ہے اور جس طریقے سے یہ گیند کو لیو کر رہا تھا اکدم سے لگ رہا تھا کہ یہ سٹیو سمیت کا ڈپلیکیٹ ہے شفل کریچ پر جو سٹیو سمیت کرتے ہیں وہ ہمیشہ ہلتے ڈلتے رہتے ہیں مشیر خان بھی ویسے ہلتے ڈلتے تھا اور مشیر خان کی بلے باجی کی ایک اور خاص بات مجھے یہ لگی کہ گیند جہاں پہ ہلکی سی بھی گھوم رہی تھی وہ سوئنگ کو نگیٹ کرنے کے لیے آگے بڑھ کے کھیل رہے تھے آپ سمجھ رہے ہو آگے بڑھ کے بندہ کھیل رہا ہے کہ گیند جیادہ گیند باجوں کو موقع ہی نہیں دیں گے سوئنگ کرانے کا اتنا بڑھیاں کھیلہ ہے 181 رن کی پاری 373 گیندوں کا سامنا کیا ہے بھائی دل جیت لیا ہے اس بندے نے دل جیت لیا ہے سرفراج خان ہوپ سو ابھی بنگلہ دیش کے ساتھ جو سریج ہوگی وہاں پر آپ کو کھیلتے ہوئے دکھائے دیں گے سکوارڈ میں ہوں گے بھی جہاں تک مجھے لگ رہا ہے کیونکہ لاشٹ سریج میں سرفراج خان کھیلے تھے اچھا ڈیبیو بھی کیا ہوتا لیکن یہ مشیر خان یہ دونوں خان برادرز پتھان برادرز کے بعد خان برادرز ورلڈ کرکیٹ کو رول کرنے والا دیکھ لیجئے گا دھنیباد